اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت سمپل اور ڈیسنٹ ڈیزائن سب سے پہلا ڈریس ہے یہ گرین کلر کا ڈریس ہے افسانہ سفی ناز کا نیکیو پر اس کی مرویڈری بنی بھی ہے پینل میں اس کے لیس ایڈ کی بھی ہے اچھا جو جو جوائنٹ لیس ہے جو اس میں ایڈ کی نا اس کے نیچے ٹراؤزر کا فیبرک لگاوا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں فرنٹ بیک دامن جو فیشن پٹی یوز کی یہ ٹراؤزر کی فیبرک کی ہے بلکل ایسے جیسے چٹا پٹی بنا کے لگائی ہوئی ہو لیکن اس کے ٹراؤزر کا کلر ہی ایسا تھا پرنٹ سوری ایسا تھا یہ دیکھیں یہ لیس لگی ہوئی ہے شٹل لیس ہے فرنٹ بیک دامن پر اس کو ایڈ کیاوا ہے اور اس کے نیچے جو فیشن پٹی ہے وہ ٹراؤزر کے کپڑے کی ہے یہ لیس کے نیچے دیکھ رہے ہیں آپ اسی کی اسی کئی کلر آ رہے ہیں ٹراؤزر والی پٹی کی یہی لی اس کے نیچے رکھ کے اس کو جو ہے اندر ایڈ کیا ہے میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکہ میں آپ کو نا بعد میں اس کو تھوڑا زوم کر کے بھی دکھاؤں گی کیسے کلر اس میں سے نیچے سے نظر آ رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے چاکس اور اس کی بیک سائیڈ یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں بھی سیم اسی طرح سے پینل ہے لیس کو ایڈ کیا ہے پینل کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اور بیک دامن پر بھی سیم اسی طرح سے لیس جوائنٹ کی ہے جیسے کہ ف چوک پر پائپنگ کی ہوئی ہے پائپنگ اس لیے کی ہے تاکہ تھوڑا سا یہ جو کلر فول سے کلرز ہیں یہ نظر آئیں اور یہ اس کے سلیوز ہیں لائٹ بیل سلیوز ہیں اس کے سلیوز کے اوپر جو لیس ہے اس کو بھی اسی طرح سے ایڈ کیا جیسے فرنٹ بیک دامن کے اوپر ایڈ کیا گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبتہ اور اس کا ٹراؤزر پہلے اس کا ٹراؤزر دکھاؤں گی آپ کو یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر اس کا لائننگ پرنٹ میں ہے جیسے میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا کہ ٹراؤزر کے کپڑے کی ہی فیشن پٹی ہے سمپل سٹریٹ ٹراؤزر ہے اس کا اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبتہ اور اس کی نیک بھی امرویڈری ہو کے آگے وہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا دوبتہ ہے آف فائٹ اور گرین کلر کا دوبتہ ہے دوبتے کی لمبائیوں میں بلکہ آل راؤنڈ اس کو لیس لگی بھی ہے یہ دیکھیں یہ لیس لگی بھی آل راؤنڈ دوبتے کی بھی ترپائی ہونی باقی تھی لیکن میں نے کہا میں ویڈیو شوٹ کرلوں بعد میں پتہ نہیں ٹائم ملے یا نہ ملے یہ دیکھیں یہ ترپائی ہونے کے بعد اس کی سلائی ہے اس کو اوپن کر دیتے ہیں آل راؤنڈ آف فائٹ کلر کی ہی دوبتے کو لیس لگائی ہے گرین کلر کی نہیں لگائی آف فائٹ سے تھوڑا سوبر اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے دلہ اس کا پیچ ہو کے آگیا ہے میں نے اس کا کلپ پیڈ کر لیا ہے پینل میں جو لیس ہے دیکھیں اس کے نیچے ٹراؤزر کا کپڑا آپ کو کلیر لی نظر آ رہا ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس یہ کھارڈی کا آرٹیکل ہے تھری پیس اس میں ہم نے اس کی دو شرٹیں بنائی ہیں اور ایک ٹراؤزر ہے بارڈ نیک کے ساتھ اس کا سیدھا سلٹ ہے سائیڈ پہ لائٹ پنگ کلر کی لیس لگی بھی ہے لائننگ میں ڈریس ہے سمارٹ لوک آتی ہے لائننگ کے ساتھ اس کا جو بارڈر جہاں سے جوائنٹ کیا ہے وہاں ہم نے جوائنٹ لیس کو ایڈ کیا ہے جوائنٹ لیس پنگ کلر کی ایڈ کی ہے لائٹ پنگ کلر کی اور فرنڈ بیہ ایک دامن اور بازو ہم نے تلنے والی لیس کو یوز کیا ہے اس کا جو دوبٹہ ہے اس کی بھی شرٹfür بنایے ہے اس کی دو شرٹیں اور ایک ٹراؤزر ہو گیا ہے یہ دیکھیں تلے والی ریس ایڈ کی ہوئی ہے اور اس کی جو بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ بھی لائننگ میں ایسا ہی سیم پرنٹ ہے اور نیچے اس کے بارڈر ہے بارڈر کے ساتھ جوائنٹ لیس کو ایڈ نہیں کیا لیکن اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ لائٹ ڈل گولد تلے میں جو لیسیز آئی مئی ہے پیور تلے میں لیسیز آئی مئی ہے یہ بڑی ڈیسینڈ لک دیتی ہیں اکثر برینڈ ریسز کو لگی ہوئی ہوتی ہیں آل راؤنڈ اس کے فیشن پرٹی ٹراؤزر کی یوز ہوئی بھی ہے جو سلیز ہیں اس کے سلیز میں جوائنٹ لیس کو یوز نہیں کیا بارڈر کے اوپر رکھ کے لیس لگی ہوئی ہے سامنے تلے والی لیس ہے اور بارڈر کے اوپر جو نیک پہ لیس لگی ہوئی نا وہ والی لیس لگائی ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ٹراؤزر اس کا ٹراؤزر جو ہے اس کے نیچے چھوٹی سی ایک لیس لگائی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا پنکیش لک دی بھی ہے لیمن کلر کا یہ ڈریس ہے ٹراؤزر اور جو اس کا ٹراؤزر ہے اس کے نیچے جو ہے وہ لائٹ پنک کلر کی جو ہے وہ چھوٹی سی لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا جو ہے وہ دوبٹہ دوبٹے کی جو ہے وہ ہم نے شرٹ بنا لی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ دوبٹہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جیس کا دوبٹہ تھا اس کے دوبٹے کی ہم نے بنا لی ہے شرٹ وہ شرٹ تھی اور یہ دوبٹہ تھا دوبٹہ تھوڑا دارک کلر میں تھا اس کا فراک سٹیچ ہو گیا بارڈ نیک گلہ ہے اوپن شرٹ ہے اس میں انہوں نے باز وغیرہ یا کوئی بھی ٹیسلز وغیرہ کچھ بھی وہ ہینگ کر سکتے ہیں انہوں نے خود سے ہینگ کرنے ہیں اس لئے ہم نے ہینگ نہیں کیے دونوں سائیڈز پر کٹ لگا اس میں چونٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بڑا اچھا ایک فال والا فراغ بن گیا یہ دیکھیں کہ نیچے بارڈر جو دوبتے کا بارڈر ہے وہ گھیرے پہ آ گیا ہے اور گھیرے کے نیچے ہم نے لیس ایڈ کر کے اور نیچے اس کے فرل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور فیشن پٹی کے ساتھ اس کو اندر ٹرن کیا ہوا ہے یہ دیکھیں چھوٹی لیس ہے ساتھ میں فرل ہے اور اندر فیشن پٹی بھی پنک کلر کی ایڈ کی ہوئی ہے یہ جی اوپن شرٹ بھالا فراغ ہے ٹاپ سٹائل میں فراغ ہے نیز تک آئے گا بہت لانگ نہیں ہے یہ اس کا جو ہے یہ دیکھیں دوبتے کا بارڈر اوپر یوک میں اوپر کی طرف آ گیا ہے اور اسی طرح نیچے اند پہ ایک جیسا بارڈر آ گیا سارا یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ بھی سیم اسی طرح ہے لیس ہے اور نیچے اس کے فرل دیوی ہے فیشن پٹی ہے اور سلیز اس کے جو ہیں وہ بلکل سٹریٹ ہیں بیل نہیں ہے سٹریٹ ہیں اور سلیز پہ بھی دیکھیں سامنے اس کے جو ہے وہ بارڈر اسی طرح سے آ گیا جیسے دامن پر ہے نیکسٹ مارے پاس یہ سنہ سفیناس کا اڈریس ہے لائٹ خدر ہے راؤنڈ نیک کے ساتھ سیدھا سلٹ ہے سامنے اس کے بٹنز لگے میں ٹرائنگل والی ایک ہینگنگ لگی ہوئی ہے اور اوپر اس کے تین بٹنز لگے میں چنڈری پرنٹ ہے بڑا اچھا آرٹیکل ہے یہ سنہ سفیناس کا یہ شرٹ دوبٹا ہے فرنڈ بیک دامن اور بازو اس کو شٹل لیس لگائی ہوئی ہے بلیک کلر کی شٹل لیس ہے یہ میں آپ کو اس کو زرہ قریب سے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ اس کے ساتھ جو لائننگ والا بورڈر ہے یہ اس کی ایک سائٹ پہ دیا ہوا تھا اس کو جو ہے ساتھ میں اس کے رکھ کے جو ہے وہ پیسٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے چوکس چوکس پہ اس کے جو ہے وہ سیمپل فیشن پٹی لگائی ہوئی ہے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ بیک سائٹ کا پرنٹ آ گیا چنڈری پرنٹ ہے بیک سائٹ پہ فل پرنٹ ہے اور یہ دیکھیں جیسے فرنٹ دامن پہ لیس لے گی ہوئی ہے سیم ایز ایٹیز بیک دامن پر لیس لے گی ہوئی ہے یہ اس کے سلیز آ گئے ہیں سلیز پر بھی اسی طرح سے لیس لے گی ہوئی ہے پرنٹ اس کا بہت خوبصورت بہت نائص تھا میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبتہ یہ اس کے بازو ہو گئے اب آپ کو اس کا دوبتہ دکھاتی ہوں یہ اس کا دوبتہ ہے دوبتہ اس کا چنڈری پرنٹ میں ہے بلیک اور ریڈ میں چنڈری پرنٹ میں آل راؤنڈ اس کو چھوٹی چھوٹی سی لیس لگی ہوئی ہے جو خدر کے دوبٹے ہیں اگر آپ ان کو فیشن پٹی نہ بھی لگائیں ویسے ہی گم کر کے اس کو لیس لگا کے ترپائی کر لیں تو اس سے بہت اچھی لوگ آتی ہے دوبٹہ زیادہ ہیوی نہیں ہوتا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے باز ڈریس ہے یہ بھی سانہ سفیناس کا ڈریس ہے یہ تھری پیس ہے اس کا جو ہے وہ راؤنڈ نیک ہے راؤنڈ میں وی نیک ہے لیکن تھوڑی سرکل سرکل والی لیس ہے دونوں سائٹ پر ایڈ کیا ہوئی ہے لیس کو ٹھیک ہے اور جہاں پہ اس کو جوائنٹ لگایا ہے اس جگہ میں بھی تھوڑا لیس کو ایڈ کیا ہے کیونکہ اس کے اندر جو بلیک کلر آرہا ہے وہ بہت ڈیم میں ہے تو تھوڑا برائٹ ہو گیا ہے بلیک لگانے سے اور یہ اس کے فرنٹ بیک دامن کے نیچے جو ہے وہ شٹل لیس لگی ہوئی ہے فلاورز میں جیسے اس میں فلاورز آرہے ہیں اسی طرح سیکوینس میں فلاورز کی شیپ میں جو ہے وہ اس کی لیس ہے یہ دیکھیں اس کی بیک سائٹ آگئی ہے بیک سائٹ بھی ہمیں سیم اسی طرح پینلز ہیں پینلز میں جو کلر ہے تھوڑا سا برائٹ یوز کیا ہے بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے تھوڑا سا برائٹ ہے کیمرے میں کچھ زیادہ ہی برائٹ لگ رہا ہے لیکن اس سے شرٹ کی جو ہے وہ ایک لک بن گئی ہے یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز اس کے جو ہیں وہ بیل سلیوز ہیں بہت بڑی بیل نہیں ہے لائٹ بیل سلیوز ہیں سلیوز کے سامنے بھی سی طرح سے جو ہے وہ لیس لگی ہوئی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبتہ دوبتہ اس کا بہت نائس ہے لمبائیوں میں جو ہے وہ سینٹریس کا محرون ہے ساتھ میں بلیک کلر آ رہا ہے اس کی سائٹ بھی لائننگ والا پرنٹ آ رہا ہے اور آل راؤنڈ اس کو جو ہے وہ لیس لگائی ہوئی ہے اچھا اس کو جو لیس لگائی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ ترپائی کیوئی ہے اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ میں باس ڈریس ہے یہ کسریہ کا ڈریس ہے کرنڈی کا آرٹیکل ہے ان کا بین کے ساتھ سیدھا سلٹ ہے بٹنز وغیرہ ہم نے اس پہ آئیڈ نہیں کی ہے وہ کسٹمر نے خود آئیڈ کرنے ہیں ذریعہ اورگینزا کی فریل لگی ہوئی ہے گولڈ کلر میں یہ دیکھیں فرنڈ بیک دامن پہ اور بازو پہ فرس ٹائم ہم نے کسی کرنڈی کے ڈریس کو اس طرح سے ذریعہ اورگینزا کی فریل لگائی ہے لیکن بہت نائس لگ رہا تھا لائٹ سے کسی بھی فنکشن پہ یا ایوینٹ پہ پہنا جا سکتا ہے اس کے اوپر ابھی چین لگنی ہے لیکن وہ چین جو ہے وہ اب میں آپ کو دکھا نہیں سکتی کیونکہ وہ کسٹمر ساتھ لے گی نہیں یہ میٹل کی بنیوی چینز ہوتی ہیں وہ اس کی فریل کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جوائنٹ ہوگی اگر کبھی مجھے مطلب اس طرح سے کوئی اور ریس آیا سٹیچنگ کے لئے تو میں ضرور انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر بھی ذریعہ اورگینزا کی فریل ہے اور اس کے اوپر چین والی آج کل لیسیز آئیں ہیں چین اس کے اوپر اٹیچ ہوگی لیکن وہ سوئی سے اٹیچ ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ بیل ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں سٹیٹ ٹو بیل ٹراؤزر ہے اس کا مطلب بہت لانگ شرٹ نہیں ہے اس کی نارمل سی شرٹ ہے اور اس کے ساتھ سٹیٹ ٹو بیل ٹراؤزر ہے یہ سٹیٹ ٹو بیل ٹراؤزر کی شیپ ہے یہ بہت زیادہ سمارٹ ٹراؤزر نہیں ہے لیکن تھوڑا سا کھلا ہے راؤنڈ باؤو ٹویلو انچز کا جو ہے وہ پانچہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس سنا سفیناس کا آرٹیکل ہے یہ راؤنڈ نیک کے ساتھ سلٹ ہے اور اس میں یہ پیچ لگاوا ہے یہ گلہ تھا اس کے ساتھ جو بناوا آیا تھا اور یہ اس کے اوپر بٹنز لگے ہوئے ہیں سینٹر میں بٹن اور ہے اور سائٹ سے پہ اوپر اور نیچے جو ہے وہ بٹنز اور ہیں لیلن کا اڈریس ہے یہ والا اور اس پہ چاروں طرف جو ہے وہ لیس لگی بھی ہے اچھا اس کا جو کلر تھا وہ نہ بلو تھا وہ نہ پربل یہ ڈائی کروا کے لیس لگائی بھی ہے یہ دیکھیں یہ آل راؤنڈ ڈائی کروا کے یہ لیس لگائی بھی ہے چکوں پہ اور بازوں پہ یہ دیکھیں چاروں طرف ایک جیسی لیس ہے جیسے اس کے جو کٹ ورکس ہیں ان کے باہر جیسے ڈارڈ ڈارڈ آ رہے ہیں اسی ڈارڈ ڈارڈ ٹائپ کی لیس لے کے تو اس کو جو ہے وہ ڈائی کروا کے اس میں ایڈ کیا ہوئے یہ میں آپ کو اس کو ذرا اس کی بیک سائٹ کا پرنٹ دکھاتے ہوں یہ اس کی بیک سائٹ کا پرنٹ ہے جیسے فرنٹ دامن پہ بارڈر ہے سیم اسی طرح بیک دامن پہ بارڈر ہے اسی طرح سے لیسی زیاد کیوئی ہیں اور اس کے جو سلیوز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں چارکس ہیں اب آپ کو لیس صحیح سے نظر آ رہی ہوگی یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر بارڈر ہے بارڈر چھوٹا تھا تو اس میں ہم نے کٹ بنا دیا ہے یہ دیکھیں کٹ کے ساتھ وہ لیس لگیوئی ہے کٹ کے ساتھ نا کٹ کے ساتھ ساتھ لیس گھومیوئی ہے یہ آپ جب اس کو آپ پہنیں گے باہر والی سائٹ سے جو ہے یہ بیل ٹراؤزر کہہ رہی ہوں بیل سلیز کے لپ دے گا اور اندر والی سائٹ سے اس میں جو ہے وہ کٹ اوپن ہوگا اور ساتھ لیس ہوگی تو بڑا اچھا اور بڑا ڈیسنٹ لگے گا اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا ٹراؤزر اچھا جو اس کا ٹراؤزر ہے اس کے ٹراؤزر کے نیچے بھی لیس لگائی ہوئی ہے یہ لیس بھی ڈائے کروا کے لگوائی ہے اچھا ڈائے کروا کے جب بھی لیس لگوانی ہو تو مل کی لیس ہمیچھا ڈائے کروایں نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈریس ہے یہ کلی والا فروک ہے لیکن اس کی کلیاں جو ہمیں شورڈر کی بجائے انڈر آم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں دو دو کلیاں ہیں انڈر آم سے نیچے آ رہی ہیں اس طرح سے لیلن کا یہ اس کا جو ہے یہ فروک ہے یہ آل راؤنڈ اس کو لیس لگی بھی ہے شٹل لیس ہے یہ رنگ رنگ ٹائپ میں اس کا جو ہے نا وہ ٹیکسچر ہے اور یہ اس کی بیک سائٹ ہے بیک سائٹ اس کی فل پرنٹیڈ ہے بیک سائٹ پہ پینل نہیں ہے پینل جس فرن سائٹ پہ ہیں وہ بھی شورڈر سے سٹارٹ نہیں ہو رہی ہیں انڈر آم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے سلیوز اس کے سلیوز کف والے ہیں پلیٹ دے کے اور سامنے ایک چھوٹا سا کف ہے اور اس کے اوپر لیس لگی بھی ہے یہ دیکھیں جو لیس دامن پر لگی بھی ہے وہی لیس کف کے سامنے لگی بھی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کی سائٹ میں جو ہے وہ چار ٹرائنگلز لگی بھی ہے جو پرنٹیڈ بیک ہے پرنٹیڈ بیک کے کلر کی جو ہے نا وہ چار ٹرائنگلز اٹ کی بھی ہے اس کے اندر اس کے بعد نیکسٹ نمارے پاس یہ بنینزہ سترنگی کا آرٹیکل ہے ٹوپیس ہے بین لگی بھی ہے سامنے سلیٹ میں چھوٹا سا یہ بارڈر لگاوا ہے بارڈر کی لیند تھوڑی سی لانگ رکھی ہوئی ہے اور اس کا جو دامن ہے نا اس کے دامن کے ایجز بنے ہوئے ہیں ایجز بہت اس کے جو ہے وہ نائس اور ڈیسنٹ ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں سیمپل دامن ہے سائیڈز بلکل سیمپل ہیں اور جو اس کا دامن ہے دامن میں اس کے جو ہے وہ ایجز بنائے ہوئے ہیں فرنڈ بیک دامن بہت زیادہ کروس ایجز نہیں بنانے ہیں آپ نے ہلکے ہلکے سی ایجز فولڈ کرنے ہیں راؤن گیرہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن ایسے ایجز بھی پیارے لگتے ہیں سیمپل سا سٹی چوہوا بڑا اچھا بڑا ڈیسنٹ لگتا ہے اچھا یہ اس کے سامنے کف بنے ہوئے ہیں چونٹ لیلی بھی ہے بازوں کے اوپر سامنے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ کف ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی چونٹ ہے ڈالی بھی ہے اور چونٹ کے ساتھ سامنے کف بنے ہوئے ہیں ٹراؤزر اس کا جو ہے وہ سیمپل سٹیٹ ہے بلکل سیمپل سٹیٹ ٹراؤزر ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ڈریس ہے یہ بھی امرویڈڈ ہے کرنڈی کا امرویڈڈ ڈریس ہے راؤنڈ نیک کے ساتھ سیدھا سلٹ ہے اور ساتھ میں اس کے جو ہے وہ بٹنز لگائے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیوں ہی تھوڑے فارمل سے بٹن لگائے ہوئے ہیں اس کو آف وائٹ کلر کا ڈریس ہے اور اس کے اوپر جتنے وہ پرنٹڈ کلرز ہیں وہ سارے بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں فرنڈ بیک دامن پہ اس کے لیس لے گئی ہوئی ہے گرین کلر کی گرین کلر کی ہم نے اس پہ لیس لے گئی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو بیس کلر ہم نے یوز کیا ہے پائپنگ کے لیے وہ ہم نے یوز کیا ہے اس کا لائٹ پرپل سا کلر ہے یہ دیکھیں لائٹ پرپل سا کلر ہے ہے اس کے رنگ دامن کے اس کے thermometer چڑھنٹ پہ آدھا ہے چوک پہ بھی اسی이죠 کی Choct پہ پائم کر دی ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ آگی بیک سائیڈ اس کی جو ہے اس پر چھوٹ چھوٹی بوٹی ہے فرنٹ پر فل جال ہے اور بیک سائیڈ پر چھوٹ چھوٹی سی بوٹی بنی بھی ہے لیس اسی طرح بیک سائیڈ پر لگی بھی ہے جیسے کہ اس کے فرنٹ سائیڈ پر لگی بھی تھی اور نیچے تو ہم نے فیشن پٹی یوز کی ہے وہ ہم نے یوز کی ہے لائک پر پل گلے کی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے سلیو سلیو اس کے بالکل سیمپل سٹریٹ ہیں جس سامنے اس کے لیس لگی بھی ہے اس طرح سے اس کا کوئی بھی ریڈیٹ جو تھا نا وہ پیس نہیں بچا کہ اس کو ہم بازو میں آگے تھوڑا سا آئیڈ کر دیتے خواہش تا بہت تھی لیکن نہیں آئیڈ کر پائے بس لیس لگا کے اور سامنے اس کے جو ہے نیچے اس کے فیشن پٹی دے دیئے شلوار ہے شلوار کے پانچے بنے میں ہیں باریک سلائیوں والے اسی کے ساتھ دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ